السلام علیکم گائز آج ہم لوگ تیچرز ڈے پیکارٹ بنانے لگے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی ہے اس کے اوپر اور ایزیلی بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے ان کارٹس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس ٹائل کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس جو ان سے بھی کلرز ہیں جو بھی چارٹس آپ لوگ چاہ رہے ہو وہ آپ لے کے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ نے کوئی سا بھی کوٹ ہی جو ہے وہ آپ لوگ گوگل سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگ رہے ہیں ساتھ میں اگر آپ کے پاس سٹکرز نہیں ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھ ہیں الحمدللہ اور آپ کوئی سے بھی اس طرح سے چاک مارکر لے لیں کوئی سے بھی اچھے مارکرز لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کے تو میرے پاس اس ٹائم پر یہ چاک مارکرز اویلیبل تھے ٹھیک ہے بہت اچھے مارکرز ہیں اور بہت اچھی کالیٹی ہیں ان کی تو میں نے ان کو یوز کیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے اس کو اس طرح سے کوٹ لکھتی ہے ساتھ میں چھوٹے سٹارز بناتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے کچھ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت چھوٹے بچوں کے لیے بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے کارڈز ہیں وہ رائٹ ہو چکے ہیں میں اندر اس کے اندر جتنی بھی دسکرپشن ہے ساری وہ ایڈ ہو یہ بہت سمپل سے کارڈز ہیں اور ٹیچرز کے نیم میں اس لیے نہیں لکھ رہی ہوں کیونکہ جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا ان کو پتا نہیں چلتا کس ٹیچر کا کون سا کارڈ ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اس لیے کوشش کریں کہ اگر چار پانچ ٹیچرز ہیں ان سب کو کارڈز دینے ہیں تو ٹرائے کریں کہ ان کے اوپر آپ ٹیچرز کا نیم نہیں لکھیں اور سب کو ایک جیسا رکھیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر آپ پوسٹر پینٹس لے لیں جس طرح سے میں پاس یہ پوسٹر پینٹس ہیں کاف سارے ٹھیک ہے آپ کوئی سے بھی کلرز جو ہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیر سارے پوسٹر پینٹس ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے اندر یہ دو یوز ہوں گے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کوئی سا بھی بورڈ رکھ لیں اور ایک برش لے لیں ساتھ میں ٹھیک ہے پوسٹر پینٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم ان کی جو آوٹر لوک ہے وہ بنانا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ٹینسل رکھ کے ہم نے پینٹس جو ہے اس میں جو سا بھی کلر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے اپنی پسند کا کوئی سا بھی چوز کریں تو اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے نا ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو اپلائے کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ہے نا میں اس کو جو بھی چیز ہے جس طرح سے آپ کو ہلپ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اب اس کو سائٹ پہ کریں اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے اٹھانا ہے سٹینسل کو ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پکڑا ہے پھر یہ پکڑے گا کارنر سے پکڑ لیں یہاں سے پکڑے لیکن یہاں ٹھیک ہے ہاں بیوریفرل یہاں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے جو جتنے باقی کے کارڈز ہیں ان سب پہ بھی آپ اس طرح سے بنا کے اور ان کے بورڈرز بڑے اچھے طریقے سے کسی بھی کلر کے اندر کر کے آپ اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس سٹینسل میرے پاس اس ڈیزائن کا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کارڈ میں بس بلو کلر کا ہے تو میں اب اس کو یوز کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے سٹینسلنگ اس کے ساتھ ہوگی بھی ہے ٹھیک ہے ہر ایک کا جو ہے وہ الگ کلر ہے ٹھیک ہے اس کا اتنا اچھا نہیں آیا بلو والے کا ڈاک بلو ویڈ لائت بلو بٹ اس کو جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا جب ہم اس کی آوٹ لائن کوئی سی سلور یا گولڈن کلر سے کر دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو فائنل لک ہے وہ انشاءاللہ اللہ میں ابھی دکھاتی سو ہیئر ایس دی فائنل لک ٹھیک ہے میں اتنا ہی کر سکیوں کیونکہ پانچ بنانے تھے اگر ایک بنانا ہوتا تو می بھی کچھ اور بھی ہم اس پہ کر دیتے ٹھیک ہے اندر سے یہ ہے کہ ہر کارڈ جو ہے اس کے اندر ایک ہی کوٹ ہے بچہ چاہے جس مرضی ٹیچر کو دے دے تو اٹلیسٹ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ چھوٹے بچوں تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی میم ہے کدھر نیم لکھنا ہے کیا کرنا ہے سو it's a good idea ٹھیک ہے کہ آپ ایک جیسے بنا دیں almost ٹھیک ہے اور thank you so much for watching the video انشاءاللہ see you soon